یہ حکومت سے باہر نہیں جا سکتے اس لیے کہ ان کی کرپشن کی سانسیں حکومت کے ساتھ چلتی ہیں ان کی کرپشن کی سانسیں حکومت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں دمومیڈی حکومت سے باہر آئیں گے سارے گرفتار ہو جائیں گے ایک یو سی چیئرمن سے لے کر اوپر میر تک ایم پی اے میں نے رابطہ کمیٹی یہ بہت سب کے کیسز تیار پڑے میں سب گرفتار ہو جائیں گے تو یہ کبھی بھی حکومت سے باہر نہیں آئیں گے حکومت تو پہلے اس معاملے میں اتمنان کر لیں کہ یہ کہیں نہیں جائیں گے اور آپ دیکھیں کہ تو پھر یہ کیا ہو رہا ہے ہوا کیوں یہ وہ میں بتا دوں یہ ان کی آپس کی لڑائی ہے یہ ان کی آپس کا آپس کی گروپنگ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ خالد مقبول صدیقی صاحب کے ساتھ خالد مقبول صدیقی بھائی کے ساتھ آمیر خان صاحب نے جو ہے وہ اچھا نہیں کیا ہے اور آمیر خان صاحب نے اپنے گروپ کے ساتھ خالد مقبول صدیقی صاحب کو جو ہے وہ مجبور کیا ہے کہ وہ ریزائن دیں اور کیوں ریزائن دلوایا اس لیے کہ وہ اپنے ساتھ آئے وے حقیقی سے آئے وے امین الحق صاحب کو وزیر بنانا چاہتے ہیں موسیقی